بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خیریہ ٹی وی کے اوپر خوش آمدی ناظرین انٹرویو کے حوالے سے سندھ پولیس کے اندر کچھ جنرل ناللیج آپ لگوں کے لئے لے کر آئے ہوں اور ایسے کی پریپریشن کے لئے آپ کو ٹاپک بتانے جارہا ہوں اچھا دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اچھا سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کرونا وائرس کے اوپر ایسے آ سکتا ہے اس ویڈیو میں میں بتاتا ہوں پی ایسے ایل دو ہزار بیس پہ بھی ایسے آ سکتا ہے یا پھر ایجوکیشن سسٹرم ان پاکستان پہ ایسے آ سکتا ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں تین آپ کے پاس اوپشن ہوں گے اردو انگلیش یا سندھی پچیس مارکس کا ایسے ہوگا آپ ان تینوں زبان میں سے کسی بھی زبان میں ایک ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اردو اچھی آتی ہے تو آپ اردو میں کریں اگر انگلیش آتی ہے میں پریفر کروں گا آپ انگلیش میں کریں اور جو میں نے طریقہ بتایا تھا تین پیرگراف میں اپنے ایسے کو کمپلیٹ کریں سو ورڈس کا ٹھیک ہے مین مین بات اس کے اندر کریں پہلے ایسے کیا ہوتا ہے اس کو بیان کریں اور پھر اس کا بیچ کے اندر نچوڑ آپ نے بتانا ہے اور لاسٹ میں اپنی اوپینین دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے اس کی تھوڑی سی انٹروڈیوز کروانا ہوتا ہے پھر اس کی خامیاں بتانی ہوتی ہیں پھر اس میں اپنا اوپینین دینا ہوتا ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو ای ہوب آپ لوگوں کا ایسے کا میٹر سولو ہو گیا ہوگا آپ اپنے پاس سے بھی کسی بھی ٹوپک پہ ایسے کر سکتے ہیں اردو کو انگلیش میں کنورٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا آدھے گھنٹے میں آپ اچھا خاصہ ایسے کر سکتے ہیں اپنے پاس سے آن ورڈز میں بھی آپ کر سکتے ہیں بھلے کوئی سا بھی ٹوپک ہو یہ جو میں نے ٹوپک بتا ہے یہ بہت زیادہ ان ہیں کرنٹ افیرز میں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوپک آ سکتے ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے چلے اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جرنال نولیج اسلامیات اور پاکسٹڈی کرنٹ افیرز ٹھیک ہے چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سے شہر کے اندر سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسیز ہیں اچھا کون سی کنٹری میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسیز ہیں تو اس کا جواب ہے USA United State of America ٹھیک ہے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے انٹرویو میں فرسٹ آف آل آپ کا کونفیڈنس دیکھا جاتا ہے اور آپ کا انٹروڈکشن دیکھا جاتا ہے اگر آپ کے انٹروڈکشن میں پاور ہے تو وہ ویسے ہی آپ سے آسان سوال کرے اگر آپ کے انٹروڈکشن میں پاور بلکل بھی نہیں ہے تو آپ سے مشکل سوال کرے گا آپ کو بھسا دے گا انٹرویوور ٹھیک ہے انٹرویوور کو امپریس کرنا ہی یہ کینڈیڈیٹ کی خاص بات ہوتی ہے تو آپ نے اپنا انٹروڈکشن سب سے پہلے اتنا اچھا یاد کرنا ہے کہ وہ آپ سے امپریس ہو جائے ایک زبان میں کریں یا تو انگلیش یا تو اردو اور اگر آپ کو سوال نہیں آتا تو آپ نے غلط جواب ان کو نہیں دینا ہے بول دینا ہے سوری پاکستان کے کس شہر میں زیادہ کالیج ہیں تو جواب لاہور میں سوال اولیہ کرام کا شہر کسے کہتے ہیں تو ملتان شریف کو کہتے ہیں پہلا پاکستانی جس کو نوبلی نام دیا گیا مطلب نوبلی نام جو ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے وہ دیا گیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں پاکستان کے اہم بندرگاہ کونسے ہیں کراچی ہے جس کا شمار دنیا کے اہم بندرگاہوں میں ہے اچھا آپ کو کرنسی اس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے جوڑ جیا کی کرنسی کا کیا نام ہے تو ہے لاری ازربائی جان کا دارول حکومت کیا ہے بکو ہے اس کے بعد بہرین کا دارول حکومت کیا ہے منامہ ہے اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سندھ پولیس کا ہیڈ گوارٹر کہاں پر ہے تو سندھ پولیس کے ہیڈ گوارٹر کراچی کے اندر ہیں کیونکہ یہ سندھ پولیس جو ہے کراچی سے ہی مطلب بنی ازادت ہے کیونکہ سب سے بڑا شہر کراچی ہے ٹھیک ہے سندھ کا پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی مدینے میں رکھی گئی تھی اسلامیت کے سوالیں وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے تو وہ تھا چمکادر پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا نورت ویسٹرن ریلوے تھا اچھا ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں تھا کیونکہ دیکھیں انٹرویو کے اندر کچھ بھی سوال آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایس پی کا مطلب بھی پوچھا جا سکتا ہے آئی جی سندھ کون ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈی جی ایف آئی یہ کون ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے پاکستان کا وزیراعظم کون ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ ویل پریپیرڈ نے اٹینشن کی بات نہیں ہے سوال نہیں آتا سوری کریں دوسرا سوال بولے گا اس کا جواب نے چار سے پانچ سوال آپ نے صحیح کر لیا تو انٹرویو آپ کا پاس ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ آپ سے چھ سات سوال کرے گا اچھا دنیا کا سب سے پہلے انسان جس نے چاند پر قدم رکھا تھا وہ تھا نائل آمسٹروم ٹھیک ہے پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی کی ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا تھا تو وہ کیا تھا علیز گرینڈر گراہم بل نے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہے صوبہ سندھ کے رگوے کے لحاظ سے سب سے بڑا زلہ کون سا ہے تو وہ ہے تھرپارکر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے عبادی کے لحاظ سے تو عبادی کے لحاظ سے پنجاب ہے رگبے کے لحاظ سے بلوچستان ہے ٹھیک ہے باقی آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سندھ کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلے ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں تھا تو آئی تھنگ کراچی میں تھا یا تو پشاور میں تھا ٹھیک ہے دنیا کا سب سے بڑا پوسٹل نیٹورک ہندوستان ہے ٹھیک ہے پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی تھی انگلینڈ کے اندر ٹھیک ہے دنیا میں سب سے بڑی انسان سے تیار کردہ نہر جو ہے پاناما نہر ہے پاناما نہر دنیا کے سب سے طویل اپٹیکل فائبر کیبل کے درمیان اترا ہے لندن اور نیو یورک پہلا آٹو موبائل کس نے تیار کیا ہنری فورڈ نے ٹھیک ہے اچھا یہ بلب جو تھا یہ کس نے انوینٹ کیا تھا یہ تو یہ کیا تھا ایڈیسن نے سب سے کم ٹیکس والی دنیا کی سب سے ازاد معیشہ جو ہے ہنگ کانگ ہے دنیا کا سب سے بڑا جہوری بجلی گھر جو واقع ہے وہ ہے کینیڈا میں دنیا کی سب سے بڑی یورنین تیار کردہ کون ہے جواب ہے کینیڈا اچھا سی پیک کے ریلیٹڈ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سی پیک جو ہے یہ کون سا منصوب ہے سی پیک کے معنی ہے چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی یہ نواز شریف کے دور کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ابھی موجودہ گورنمنٹ میں اس کا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ریسنٹلی جو ملک ان ہوا ہے تو یہ ہوا ہے سعودیہ عرب ان تینوں ملکوں میں چائنا پاکستان اور سعودیہ عرب کے اندر اس سے ٹریڈ بہت زیادہ ہو جائے گی سی پیک کو بنانے کا مقصد یہ تھا انپورٹ ایکسپورٹ جو ہوگی وہ بہت ایزیلی ہو جائے گی ٹھیک ہے گوادر کی طرف یہ بن رہا ہے منصوبہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سی پیک کے حوالے میں ٹھیک ہے دنیا کا سب سے بڑا قضب پروڑ کون ہے چاہیے یہ یو ایس ہے اچھا پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ٹھیک ہے آپ نے مجھے کمنٹ کے اندر بتانا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ملک ہے یہ بھی یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایشیا کا سب سے بڑا شہر کون سا یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں دوستو اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ اچھا کچھ ضروری سوال تھے یہ تو رہے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش آیا تو یہ تھا نائنٹین ففٹی سکس میں پاکستان کا پہلا مارشل لوگ کب نافذ ہوا یہ ہوا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ میں پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک ہے افغانستان اور ایران ٹھیک ہے شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا نائنٹین سکسوی ٹو میں ہوا اس کے بعد ہے شملہ وط کس انگریزی وائن سرائج سے ملا تو علیہ لارڈ منٹو سے اس کے بعد انگریزی سرکار نے تقسیم بنگال کو کب منسوق کیا انیس سو گیارہ کے اندر منسوق کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جہن والا باغ میں کس کے حکم سے کتلے عام ہوئے جرنل ڈائر کے حکم سے ہوئے تھے حج کے لئے احرام باندھنا فرض ہے دوستو روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا دو ہجری میں چاندی پر زکاة کا نساب کیا ہے ساڑھے باون تولہ ہے ٹھیک ہے یہی آج کی ہماری خاص ویڈیو تھی ہے اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے جن کا انٹریویو لیٹر ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ان کو کیریئر ٹی وی کی طرف سے مبارک بات ہے اور کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے اپنے مارکس اور اگر آپ کا سلپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا ہے تو بھی بتانا ہے اور اگر ہو گیا ہے تو بھی بتانا ہے اللہ حافظ